بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بار پھر سے فیضاباد انٹرچینج سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لیکن اس بار تحریک لبیک نہیں بلکہ ایک اور سیاسی جماعت کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت شہراؤں کو بند کیا جا رہا ہے کچھ دیر پہلے خبریں آئیں کہ فیضاباد انٹرچینج کو بھی بند کر دیا گیا ہے ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی تھی مختلف گروپوں میں کہ شاید وہاں پر کوئی ٹائر جلائے گئے ہیں اور جیو ای فیک کے کارکنوں کی بڑی تعداد اس وقت فیضاباد انٹرچینج پہنچ چکی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو میں بتاؤں کہ فیضاباد انٹرچینج کی جو لیچے یہ ایکسپریس وی ہے یہ اس وقت مکمل طور پر روان دمہ ہے اور دوسری طرف جو کہ یہاں سے یہ ٹرن لے کے اوپر یہ مری روڈ کی طرف راستہ جاتا ہے تو یہ بھی مکمل طور پر کھلا ہوا ہے ایک اور بات میں آپ کو ایمپورٹنٹ یہاں پہ بتا دوں کہ کسی بھی صورت فیضاباد انٹرچینج بند نہیں ہوگا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت فیضاباد انٹرچینج کا کنٹرول پاک فوج کے پاس ہے یہاں پر پاک فوج کے جوان تائنات ہیں کیونکہ قریب ہی کچھ ہی فرلان کے فاصلے پر یہاں پر پریڈ گراؤنڈ ہے اور 23 مارچ کی پریڈ کی ریہرسل کا اس وقت آگاز ہو چکا ہے یہاں پر صبح سے لے کر شام تک پاک فوج کے جوان تائنات رہتے ہیں آپ جو اسلامباد میں رہتے ہیں ان کو تو یہ بخوبی علم ہے کہ فیضاباد سے آئی ایٹ انٹرچینج تک اور پھر پورے گارڈن ایونیو پر مختلف مقامات پر پاک فوج کے جوان تائنات ہیں اس لیے یہاں پر ابھی تک اس وقت تقریباً رات کا ایک بچ چکا ہے اور یہاں پر کسی بھی طرح سے ہمیں جی یو آئی فی کا کوئی کارکون نظر نہیں آ رہا لیکن جیسے ہی یہاں سے آگے ہم گئے مری روڈ کی جانب جیسے ہی فیضاباد کا جو پل ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے اسی طرح سے مری روڈ پر مختلف مقامات پر اور راولپنڈی میں مختلف چکوں پر پولیس کی اضافی نفری تائنات کی گئی ہے تاکہ ٹریفک کی روانی کو جاری رکھا جائے ابھی اسلامباد پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سیری نگر ہائی وے پر کچھ مقامات پر بلاکج آئی ہے وہاں پر جیو ای فی کے کارکونان پہنچے ہیں اس لیے لوگوں کو فیصل ایوینیو یہ والا راستہ اختیار کرنے کا کہا گیا ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے اور اب پارا چوک سے ابھی ہم ہو کے آ رہے ہیں وہاں پر کافی تعداد میں جیو ای فی کے کارکونان موجود ہیں اور جیو ای فی کی جانب سے خاص طور پر سینیٹر کامران برچسہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سارے عمل کے خلاف پرچہ درج کرانے کے لیے جائیں گے تھانے اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ کارکونوں کو آگے جو ہے وہ کارکون بھی ان کے ساتھ جائیں پہلے بھی کچھ کارکون وہاں پہ موجود ہیں لیکن چونکہ پولیس نے وہاں پر راستہ بند کر دیا تھا اور مزید کارکونان کو اس طرف بڑھنے سے روکا گیا ہے تو اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ اگر کامران مرسا اس طرف جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کارکونان کی بڑی تعداد وہاں پر پہنچے پارلیمنٹ ہاؤس میں ابھی کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی وہاں پر آج پوری رات جو ہے اسی طرح کا معاملہ رہنا ہے مولانا فضل الرحمن وہاں پر موجود ہیں صلاح الدین ایوبی کے فلیٹ پر جہاں پر ان کی یہ تنظیم انسار الاسلام کے لوگ موجود تھے اور وہی سے ہی ان لوگوں کو اٹھایا گیا ہے تو پھر شیخ رشید نے ایک پریس کانفرس کی اس کا احوال میں پچھلے آپ کو لائف سیشن میں بتا چکا لیکن مولانا فضل الرحمن اس وقت کافی اگریسیف لگتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے شازیب خانزادہ کو ایک انٹریویو دیا تو ایک اضافی سوال شازیب نے کرنے کی کوشش کی تو ان کو جیسے انہوں نے بس میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا اب وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے انہوں نے شازیب کو چپ کر آیا اور پھر کال ہی بند کر دی سوال کا جواب نہیں دیا لیکن اس وقت ملک میں جو ہے وہ حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں مختلف سڑکیں جہم کی جا رہی ہیں خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر جیوی فی کا خاصہ ہولڈ ہے وہاں پر لوگوں کو متحرے کیا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ قریبی شہرائیں بند کر دیں ایسا لگ رہا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے پہلے ایک نئے امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا حکومت کو کہ اب وہ اس ساری سیچویشن کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمن اور تحریک لبیک کے درمیان کچھ عرصہ پہلے ایک رابطہ ہوا تھا علامہ ڈاکٹر شفیق امینی ان کے پاس گئے تھے وہ تو ایک خط لے کر گئے تھے لیکن اب مولانا فضل الرحمن کی جانب سے ان کی جماعت کی جانب سے پیپلز پارٹی کی جانب سے اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے بار بار تحریک لبیک کے دھرنے کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت تو ان سے طاقت استعمال نہیں ہوئی اس وقت ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کو ایک خوفیہ معاہدہ کرنا پڑا اور اگر ان میں حمد ہے تو یہ معاہدہ جو ہے وہ عوام کے سامنے لائیں اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح کے احتجاج کی دھمکیاں بھی حکومت کو دی جا رہی ہیں تو لیٹس سی کہ اب آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پر اسلامباد اور راولپنی کے شہری تو اب اس طرح کی عذیتوں سے گزر گزر کے ان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ مختلف جماعتیں آتی ہیں یہاں پر دھرنے دیتی ہیں اور پھر شہریوں کو بڑی مشکلات کا سامنا رہتا ہے تو ابھی تک تو جو ایکسپرس وے ہے اسلامباد وہ بلکل چل رہی ہے اور فیضاباد انٹرچینج کے اوپر جو ہیں وہ پاک فوج کے جوان تائنات ہیں اور معاملہ بلکل ٹھیک ہے کلیر ہے سارا کچھ اوکے ہے یہاں پر ہمیں جی جو ای فے کا کوئی کارکن نظر نہیں آ رہا اور مری روڈ کی صورتحال بھی میں نے آپ کو بتائی انشاءاللہ مزید بھی جو آپ ڈیٹس ہوں گی آپ کو لمح بلمح اگاہ رکھیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے 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 موسیقا موسیقا